اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک اور مزے میں ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا کرم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ریفرنشیئر کرنے والی ہوں کہ میں کس طرح لیفٹوور فوڈ کو یوٹیلائز کرتی ہوں تو ابھی آپ کو پین میں نظر آ رہا ہوگا پانی اور پانی کے اندر ہے لازانیا سٹرپس یہ کچھ پانچھے سٹرپس تھی جو رہ گئی تھی اور یہ ہے ٹاکوز جو کہ لاز ٹائم جب آپ نے یوز کیا تو کچھ رہ گئے تھے زائری بات ہے پانچھے ٹاکوز تھے تو میں نے سوچا کہ آج اس کا ہی کچھ مزے کا اپیٹائزر بناتے ہیں اور یہ ہے جی سیلیڈز یہ ہے پیاز ٹاماتر اور لیٹس لائک آئیسپرگ لیٹس اس کو بھی میں نے کاٹ لیا جو کہ ہم آگے یوز کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے لے لینا ہے ایک بیکنگ پان میں نے کچھ اس طرح کا لیا اور یہ ہے وہ لازانیا جو تھوڑا سا رہ گیا تھا اور یہ ٹاکوز شیلز جو کہ زائری بات ہے پوری ایک ڈینر تو نہیں بن سکتا تھا اس کا لیکن ان ساری چیزوں کو ملا کے میں نے ایک چھوٹا سا اپیٹائزر بنا لیا تو یہ ساتھ ساتھ دال بھی بن رہی ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپیٹائزر ہے اپیٹائزر کے بعد کھانا بھی ہے تو جو ہم لوگ نے بیکنگ پان لیا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے لگا دینا ہے یہ الومینیوم فوئل اس طرح سے اور یہ ہے میرا لیفٹ اوور فوڈ رات کو میں نے بنایا تھا آلو کیمہ جو کہ بچ گیا تھا تو اگلے دن میں اس کو ایز اپیٹائزر یوز کرنے والی ہوں یہ لازانیا سٹرپس کے اندر جو کہ بوائل ہو چکی تھی اس کو میں اب لیرز بنا کے اس بیکنگ پان میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں نے لازانیا سٹرپ ڈالی اس کے اوپر کیمہ پھر پیاس ٹماٹر اور آپ اپنی مرضی کے چیز ڈالیں میں نے پہلے موزریلا اور چیڈر دونوں دونوں کو میں نے ڈالا پھر اسی طرح ہی دوبارہ آپ سٹرپ لگائیں دوبارہ کیمہ یہ اسی طرح ریپیٹ ہوتا رہے گا جتنی سٹرپس ہیں آپ کے پاس میرے پاس چار تھی یا کچھ ایسی تھی تو میں نے جتنی تھی ان کو اسی طرح یوز کر لیا کیونکہ اس کے علاوہ پھینک تو سکتی نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ یہ اچھا طریقہ اس کو لیفٹوور فوڈ کو یوٹلائز کرنے کا میں آپ لوگوں کو بھی یہ سیجسٹ کروں گی جس طرح اگر تین چار لازانیا کے سٹرپس رہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پورا ایک تین چار سٹرپس کا اکثر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں تو اسی طرح چھوٹا سا اگر آپ کے پاس کوئی بیکنگ پان ہے تو اس میں اسی طرح جس طرح میں کر رہی ہوں ایسی ہی لیفٹوور فوڈ ڈالیں اگر چکن کیمہ ہے بیف کیمہ ہے یا اسی طرح کوئی بھی چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے تو آپ چھوٹا سا مزے کا اپنے لیے میل تیار کر سکتے ہیں تو میں نے بھی آج سوچا کہ کچھ ایسی کر رہے ہیں شام کے لیے اور رات کے لیے بھی میں ڈینر پرپیئر کر رہی تھی اوون کو آپ لوگوں نے پری ہیٹ کر لینا ہے تقریبا 350 ڈگریز پہ بیکنگ پہ کچھ اس طرح سے 15 منٹس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا لازانیا اس میں رکھ دینا ہے اور آپ لوگوں نے بیک کرنا ہے تقریبا 20 منٹس کے لیے 20 منٹس کے بعد میں نے اس کو برائلنگ پہ لگا کے 5 منٹس بعد اس کو نکال لیا اور لازانیا ہمارا بلکل ریڈی ہے مزے دار اور اب آجاتے ہیں دوسری طرف کے آپ مطلب ایک اور طریقہ ہے کہ سر آپ فوڈ لیفٹ آور کو یوز کر سکتے ہیں تو جو میرے پاس ٹاکو شیلز رہتے تھے گھر میں اس کو میں ڈال رہی ہوں اس طرح کیمہ کو اس کے اندر اس کے اوپر ڈال رہی ہوں پیاس ٹیماٹر اور ساتھ میں لیٹس اس کے اوپر آپ ڈالیں چیز وغیرہ اور اب میں ڈال رہی ہوں ٹاکو سیزننگ جو یہاں پہ ملتی ہے ساتھ میں چلا گیا ٹاکو ساوس اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیچپ یوز کر سکتے ہیں ہاتھ ساوس یوز کر سکتے ہیں اور رانچ وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اوپر سے اس کے اوپر ساور کریم بھی کچھ لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے وہ آج یوز نہیں کی اور یہ بہت ہی مزے کیا آپ کا ایک اور اپیٹائزر ریڈی ہو گیا اور ایون ایز ای ڈینر بھی آپ اس ساری چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں میں اس کو اپیٹائزر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی لیے شام کے لیے پرپیر کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ نے دینر کیا تھا تو دینر سے پہلے ہم لوگ نے یہ کھایا تھا تو یہ بھی بلکہ فول میل دینر کی طرح ہی تھا کیونکہ ہم آلڈی بہت ہی فول ہو چکے تھے اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لیفٹیور فوڈ کو ایز ای ڈینر دوبھارا کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ دو ایک طریقے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے ساتھ ساتھ تو یہ دو طریقے تھے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ایون بچے بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس طرح کے فوڈ کو کیونکہ ان لوگوں کو بچوں کو ڈیفرنٹ چیزیں تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ایک اور ریسیپی اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ ٹرائے کریں گے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے نیکس ٹائم ایک اور ریسیپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ مجھے دیجئے